اسلام علیکم اسے پاکستان میں شروع ہوئی کرونا وائرس ایک سو پچاس ملکوں میں پھیل گیا ہے مزید ملکوں نے اپنی اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں چند دنوں کے اندر پاکستان میں اس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے ذرائع اور قبروں کے مطابق پاکستان میں آٹھ سو کنفرم کیسز ہیں جن میں سب سے زیادہ متاثر سندھ ہے متاثرین میں سے دو مریض صحتیاب ہو چکے ہیں متاثر افراد میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو سفر کر کے آئے ہیں سندھ حکومت نے اس سے نمٹنے کے لیے تیز مارس سے پورے سندھ بھر میں پندرہ دن کا لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے تمام دفاتر، تعلیمی دارے اور عوامی مراکس کی جگہیں ملکمل طور پر بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اور کسی کو بے فضول میں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ضرورت کے تحت صرف فارماسیز اور کریانے سٹور کھلے رکھنے کی اجازت ہے اس صورتحال میں عوام سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دونے کی عادت ڈالیں فضول میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں لوگوں سے مناسب دوری اختیار کریں سینٹائزرز کا استعمال کریں گھر سے ماس لگائے بغیر نہ نکلیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی اس کے نقصانات اور بچاؤں سے آگاہ کریں اپنے پڑوسی جس کے گھر کا راشن روز کی دہاری پر چلتا ہے اس کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ صدقہ زکاة دیں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے اور ہمارے ملک کو سہتیاب کریں آمین سم آمین